ایک طرف ہم سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ٹیچرز کی بات کرتے ہیں تیسی طرف نساب کی بات کرتے ہیں ایک جو چیز ہے وہ خاص طور پر وہ ہے تربیت بچے کی تربیت ہے بے شک ہم آلی ایج میں ہیں ایڈلٹس میں ہیں مچور لیول پر آگئے ہیں ہائر ایڈوکیشن بھی اسے ہم کر رہے ہیں لیکن جو تربیت کا ایک فیکٹر ہے نا وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے ہماری شخصیت پر ہماری کامیاب اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا اچھا دیکھیں میں سب ہی پیرنٹس کے بارے میں ایسا نہیں کہوں گی ہر خاندان میں ہر ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے سوسائیٹی میں میل اور فی میل کو لے کر بہت زیادہ نا اپ انڈ ڈاؤنس ہے مطلب آپ چھوٹی سی مثال لے لو بھائی ہے بہن ہے تو اگر آپ ان کو گھر میں ہی ایکوالی ٹریٹ نہیں کر سکتے نا تو وہ باہر جا کے کیا آپ لوگ مطلب اپنے ماں باپ کو پریزنٹ کریں گے اپنے خاندان کو پریزنٹ کریں گے تو یہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ کہاں سے آپ کی یہ اپ برنگنگ شروع ہو رہی ہے آپ کے دادا پر دادا آپ کے پیرنٹس کو آپ کے نانا نانی آپ کے پیرنٹس کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ پھر آپ کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں تو تربیت سٹارٹ ہوتی ہی ہماری بلکل بچپن سے جب ہم انفینٹ چائلٹ ہوتے ہیں تب صحیح ہوتی ہے تو اگر وہ تربیت نہیں ہم اگر بچے کے مائن میں یہ ڈال دیں گے کہ تم مرد ہو تم رو نہیں سکتے تم جو ہے وہ لڑکی پہ ہاتھ اٹھاؤ گے یا لڑکی کو ہم یہ سکھا دیں کہ کہنا میں لڑکی تو یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بلکل یہ آپ اپنے آپ کو بند کر کے رکھو آپ بلکل قدم گھر سے باہر نہیں رکھ سکتی لڑکی ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتی صرف لڑکوں کو بھی یہ بولا جاتے ہیں کہ پڑھ لکھ کے کیا کرو گے تم تو بزنس کرو گے باپ کا بزنس سنبھالنا ہے تو یہ چیزیں کیا کرتی ہمیں نا لوگوں سے انٹریکشن کرنے سے روکتی ہیں ہمیں نئی چیزوں میں سیکھنے سے ہمیں جو ہے وہ بلکل رسکت کرتی ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تربیت کا مین رول ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اسے نوٹ اونلی پیرنٹس ہی ٹیچر اور ٹرینرز جو آبارے منٹورز ہیں ان کا بھی بہت مین رول ہے ہمارے ٹیچر منٹورز ہی ٹیکنالوجی کو اڈپنی کر رہے ہیں وہ آپ کو سکھا نہیں رہے کہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے چینج کو جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کرنا آپ نے ایک ایک نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنا آپ نے ہر آنے والی چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنا اور ہم اسی پہ ان کو رسٹرک کر رہے ہیں کہ نئی 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 ایکسل یوز مت کرو نئی نئی ورڈ یوز مت کرو اگر ہمیں یہ بیسک چیزیں نہیں پتا تو ہم کوپریٹ ورڈ میں سروائیو نہیں کر سکتے تو گھر سے لے کر آرگنائزیشن سے لے کر ایڈوکیشن سے لے کر آپ کے جن جن ٹریننگ اداروں میں آپ کام کرتے ہو یہ ان سب کا کلیکٹیو ایفورٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اپنے سٹوڈنٹ کو اپنے اوصاب آڈینیٹس کو وہ ٹریننگ نہیں دے رہے ہیں وہ اچھائی اور برائی دے کہ ہم اگر میں از ای بزنس دیولپر یا سیلس پرسن بات کروں یا مارکٹنگ پرس بات کروں اگر میں اپنے کسٹومر کے ساتھ ہی لویل نہیں ہوں اگر میں اس کو اپنے بینفٹ کے لیے اورگنائزیشن کے مفاد کے لیے یا اپنے انسینٹیف کے لیے میں اسے غلط گائیڈ کر رہی ہوں تو یہ تو میری پرسنل انٹیگریٹی ہے کہ میں اپنی انٹیگریٹی پر کامپرومائز کر کے اسے وہ غلط چیز پچھ کر رہی ہوں جو اس کی اس کی جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے نہیں ہے جو اس کی نیڈ کو آئیڈنگٹی صرف ہم اپنا ہی سوچ رہے ہیں ہم صرف اپنا سوچ رہے ہیں اپنے انسینٹیف کو لے کر سوچ رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا ون ٹائم آپ کا وہ کسٹومر بند تو جائے گا لیکن وہ آپ کا لانگ ٹرم کسٹومر نہیں جائے گا اور یہ آپ کی وہ چیزیں جو آپ کے اپنے ضمیر کو ملامت کرتی ہے آپ کی پرسنل انٹیگریٹی کے اوپر سوال کرتی ہے اور پھر آپ نے آلٹیمیٹلی جا کر جواب بھی دینا ہے بلکل ایسا ہے جانے کے پاس ایک زبادست بات کی آپ نے ہیرا